یہ جو نئے دانشوار آئے ہیں اور مختلف چینلز کے آکے بیٹھ کے دین کی اپنی مرضی سے تشریحات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹیڑا ٹیڑا مو کر کے بول کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی تکمیل میں لگے ہوتے ہیں اور پیچھے ایجنڈا کوئی اور ہوتا ہے تو کیا دین کو دور موجود کا مفقر زیادہ سمجھتا ہے یا رسول اللہ کے گھر میں تربیت پانے والی اور جن کے بارے میں فرمایا کہ ہمیرہ سے دین سکھو سیدہ عائشہ ربی اللہ تعالیٰ انہا دین سکھاتی سارے صحابہ جن کے شاگرد ہیں ان سے پوچھئے وہ فرماتی جب حضور کا وصال ہوا تو میں حضور کے روزہ نور پہ حاضر ہوتی تو میں معمولی ڈوبٹا معمولی اڑنی لے کے چلی جاتی کیونکہ میرے شوہر ہیں تو کہا پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو وہاں سات تدفین ہوئی ان کی وہ بھی مدفون ہو گئے تو پھر بھی میں معمولی اڑنے سے چلی جاتی ایک میرا شوہر ہے دوسرا میرا باپ ہے تو کہا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی وہاں تدفین ہوئی فرماتی ہیں وَاللَّهِ مَا دَخَلْتُو اِلَّا وَعَنَا مَشْدُودَةٌ اَلَّا وَعَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَا سِعَابِ حَيَاءً عَلَا مِنْ عُمَرَا کہا پھر وَاللَّهِ میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں گئی جب بھی جاتی تھی خوب پردہ کر کے اڑنی لے کے جاتی تھی مجھے عمر سے حیاء آتی اب وہ قبر میں دفن ہیں اور عم المومنین ہمیں حیاء کا یہ درس دے رہی ہیں اور آج کا مفقر اگر کہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر تمہیں یہ تیری خود ساختہ منطق تو ہو سکتی ہے عم المومنین کا مزاج ہماری سمجھ میں آیا کہ عم المومنین ہم کو کیا بتا رہی ہیں تو حیاء اسلام کے شعبوں میں سے دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے ہمیں اللہ نے اس کے محبوب نے جو دین دیا ہے اور جس پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے وہ حیاء کا شعبہ ہے آج مرور زمانہ کے ساتھ اور میڈیا یلغار کے اس دور میں عمومی طور پر جب ہم ایک چیز کسرت سے بار بار ریکھتے ہیں تو بار بار دیکھنے کے وجہ سے اس کا ایک تاثر ضرور ذہن پر مرتصم ہوتا ہے اور ہمارے اطراف کے اندر ہمسائیگی سے لے کر کے پورے محول تک جو چیزیں ہماری نظروں کے سامنے گزرتی ہیں وہ پھر آستہ آستہ مزاج بنتا ہے ایک وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو انتہائی ناپسند ہوتی ہے لیکن جب سلسل اس کو اطراف میں دیکھتا ہے تو اسے پھر وہ پہلے ناپسندیدگی ہوتی ہے پھر وہ تھوڑا سا بین بین ہو جاتا ہے اور پھر آخر میں وہ اس کلچر کا حصہ بھی بن جاتا ہے وہ اکمال نے کہا تھا جو ناکوب بتدریج وہی خوب ہوا تھا جو ناکوب بتدریج وہی خوب ہوا جو ناکوب ہوتا ہے پھر آستہ آستہ بتدریج وہی خوب ہونے لگ جاتا ہے تو اس لیے پوری دنیا کے اوپر جس طرح حیاب آختگی کا توفان ہے اور پھر دور موجود کے اندر جو میڈیا وار ہے جس کا مسلمان شکار ہیں اور وہ سب کچھ ہمارے اندر ہمارے گھروں میں سب کچھ داخل ہو رہا ہے اس لیے ہمیں شعوری طور پہ یہ محنت کرنی چاہیے کہ ہم حیاء کے جوہر کو محفوظ کریں اور اپنے گھروں سے لے کر کے اپنی نسلوں تک اس کو منتقل کرنے کی کوشش کریں باقی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کی وساطت سے کہ اے نبی کی بیوی اور تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اللہ اکبر اور پھر انہیں آگے ان کو بھی جبکہ وہ مومنوں کی ماں ہیں ان کو بھی تلقین کرتے ہوئے اشارت فرمایا کہ جب تم نکلو گھر سے تو اپنی اوڑنیوں کو اپنے چہروں کے اوپر ڈال لو تاکہ تمہارے چہرے کسی غلط نظر کا شکار نہ ہو حالانکہ صحابہ تھے ملنے والے تھے ام المومنین ان کی جو ہے وہ استازہ تھی لیکن اس کے باوجود جب وہ سبق دیتی تھی تو پردے میں بیٹھ کے دیتی تھی تاکہ جو ہے وہ شریعت کے تقاضی ہیں ان کو ملہوز رکھا جائے تو ہماری تہذیب کے سوتے مغرب سے نہیں پھوٹتے ہماری تہذیب کے سوتے جو ہیں وہ حجاز سے حضور کی تعلیمات کے اجالوں سے پھوٹتے ہیں تو میری بہن اور میری بیٹی مغرب کی ٹینوں نہیں ہے وہ مشرق کی بیٹی ہے وہ مغرب کی لڑکی نہیں ہے وہ فاطمہ ہے وہ عائشہ ہے وہ حفظہ ہے اس کا پردہ اس کے حیاء کی اعلامت ہے اس کے پردے کی یہ ایک سلوٹ اس کی عبرو کا پہرہ ہے کیا آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں جو حضرات ابھی تب قرآن نہیں سیکھ سکے وہ گھر بیٹھے صرف بیس منٹ روزانہ دے کر بزریا موبائل یا کمپیوٹر قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں ابھی پر کال یا ویٹس ایپ کریں یا ویزٹ کریں قرآن ٹوٹس ڈاٹ کام اور ریجسٹر ہو کر قابل کاری حضرات کے زیرے نگرانی قرآن سیکھیں صرف آٹھ ماہ میں حدیعہ صرف دو ہزار مہانہ